ہیلو اور اسلام علیکم ویورز فراز کوکنگ چینل میں آج ہم مطن مندی کی ریسپی بنائیں گے اس کو میں سٹیپ وائز بناؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اسی طرح کی ریسپیز کے لیے فراز کوکنگ چینل کو ضرور وزرڈ کریں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئیے شروع کرتے ہیں آج ہم ارائبک دش مندی بنائیں گے اور اس کو ہم سٹیپ وائز بنالیں گے پہلے سٹیپ کے آپ انگریرینس نوٹ کر لیں میں نے یہاں مطن کا گوش ہے بولیا ہے آپ چاہیں تو بیف یا پھر چکن کا استعمال کر سکتے ہیں تین پونڈ یا ون کےجی اس کے بڑے سائز کے میں نے پیسیز لیے ہیں ریڈ چیلی پوڈر سالڈ وان ٹی سپونڈ درائے جنجر یا سونڈ سونڈ وان ٹی بل سپونڈ جنجر گارلی کی پیس ٹو ٹی بل سپونڈ یہ سارے سابت سپائس ہم مندی مسالہ بنانے کے لئے استعمال کریں گے ان سپائس کو پہلے روست کر لیں گے پھر گرائنڈر میں ڈال کر مسالہ بنا لیں گے ان کے انگریریڈنس نوٹ کر لیں کیومن سیٹ یا زیرہ وان ٹی بل سپونڈ ڈرائی کورینڈر یا پھر دھنیا وان ٹی بل سپونڈ کلووف لونگ وان ٹی سپونڈ بلیک پیپر کونڈ وان ٹی سپونڈ گرین کارڈیمم یا سبز الائچی وان ٹی سپونڈ دو عدد بڑی الائچی بلیک کارڈیمم سٹار نیس دو عدد اسی طرح دارچینی سینمن سٹک دو عدد جافل اور جاویتری کا ایک ایک پیس چاہیے ہوگا اور یہ بے لیو دو سے تین عدد اس کے پتے ہمیں چاہیے ہوں گے ان ساروں کو ہم روست کر لیتے ہیں ایک فرائی پین کے اندر سارے سپائس کال دے میڈیم سپیڈ پر دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھوننا ہے چلیے ہم ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں سپائس ڈال کر پیچ لیں مندی مسالہ تیار ہو چکا ہے پتیلے یا ککر کے اندر میٹ ڈال دے مندی مسالہ آدھا اس کے اندر شامل کر دے ریڈ چیلی پاورڈر ڈال دے سائی ڈال دے جنجر گارلی کی پیسٹ ڈرائے جنجر پاورڈر ڈال دے چار کپ پانی شامل کر دے اگر آپ نے دیشکی میں بنانا ہے تو اس کی اوپر لیٹ دے اور گھنٹے کے لیے اس کو پکنے دے جب یہ تقریبا 80% گل جائے گا ہم اگلا سٹیپ شروع کریں گے میں اس کو ککر کے اندر بنا رہی ہوں ویسل چلنے کے بعد 10 منٹ اس کو چلاؤں گی مندی کے لیے دوسرے سٹیپ کے انگریڈینس نوٹ کر لیں ایک گھنٹہ بیگے ہوئے چاول چار کپ ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا پیاز میڈیم سائز کا کٹا ہوا ٹماتر ون فورت کپ دہی یوگرٹ ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز تین سے چار عدد گرین چلی ون فورت کپ ریزن کشمش وادام سالٹ سالٹ بچا ہوا مندی مسالہ یہ بھی ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہم ککر سے میٹ کو نکال لیں گے اور اس کی کوٹنگ کر لیں گے ککر سے میٹ نکال کر اس کے اوپر دہی ڈال دیں مندی مسالہ ڈال دیں سپائس ریچیلی ترمریک اور سال ڈال دیں لیمن جوز ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح ساری بوٹیوم پر کوٹنگ کر دیں اب اس میٹ کو ہم ہاپ آور کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ شروع کریں گے ایک کھلے موہ والا بھرتن لے کے اس کے اندر ہاف کپ آئل 2 ٹیبل سپون کے لگوہ گھی ڈال دیں یہ اپچنل ہے سب سے پہلے ہم بادام اور کشمش کو فرائے کر کے نکال لیں گے بادام کو 2 منٹ فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر کشمش ڈال دیں اور ایک منٹ کے بعد نکال لیں اب اسی آئل کے اندر پیاز شامل کر دیں پیاز کو ہم گولڈن کریں گے مگر براؤن نہیں کریں گے پیاز گولڈن ہو چکے ہیں اس ٹیج پر اس کے اندر مسالہ لگا ہوا جو میٹ ہے وہ شامل کر دیں ہم تکریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے فرائے کریں گے جب یہ روش ہو جائے گا بھون جائے گا تو ہم اس کو نکالیں گے اس کو گاہے بگاہے لد بھی کریں پندرہ منٹ کے بعد ہم میٹ کو نکال لیتے ہیں اب اس کے اندر کوپکر والی یہاں ہی شامل کر دیں کٹی ہوئی گرین چیلی ڈال دیں کٹے ہوئے ٹواتے شامل کر دیں سال شامل کر دیں اور مزید تین کپ اس کے اندر پانی شامل کر دیں اس ٹیج پر آپ اس کے اندر سال کو چیک کر کے اپنے ٹیج کے حساب سے جیسٹ کر لیں مزید ہافی اسپون اس کے اندر میں نے سال کو شامل کیا ہے اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اس ٹیج پر اس کے اندر چاول شامل کر دیں اب دوسرے سٹوپ پر ہم ایک ادد کوئلے کو لے کے اس کو دہکا لیں گے یہ بھی ہمیں دم کے وقت چاہیے ہوگا چاول جب ایٹی پرسنٹ ڈرائے ہو جائیں گے تو ہم اس کو دم پر لگائیں گے ابھی اسی طرح چھوڑ دیں گے چاولوں کی اندر پانی ایٹی پرسنٹ ڈرائے ہو چکا ہے اس ٹیج پر ایک الگونیم فائل لے کے اس طرح کٹوری سی بنا لیں اس کے اندر تھوڑا سا اوائل ڈال دیں اس طرح اس کو میڈل میں رکھتے اس کے ایک مٹن کی جو بوٹیوں کے پیسیز ہیں وہ رکھتے اب کوئلہ اس کے اوپر رکھیں اور اوپر ڈھککن دے دیں اب تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر لگائیں گے اس کے بعد یہ چاول تیار ہو جائیں گے کوئلے کو رموپ کر دیں اوپر بادام اور کشمکس ڈال دیں بہت ہی لاجواب اور لذیر مٹن مندی کی ریسپی تیار ہے آپ اسی طریقے سے اس کو بنائیں آپ کو بہت پسند آئے گی اس کو آپ رائتے کے ساتھ یا پھر سیلڈ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید ہے کہ موسیقی موسیقی